بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ آج ہم مشکات المساویح کے درس نمبر 249 میں باب الشفقتی والرحمتی علی الخلقی فصل سالس سے حدیث نمبر 497 سے لے کر پانچ ہزار دو تک پرنے کی سعادت حاصل کریں گے آج کے درس میں ان آحادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان آحادیث مبارکہ کی توضیح و تشریح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی تر بسم اللہ الرحمن الرحیم وعنه قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اغاث ملعوفا كتب اللہ له سلاس وسبعین مغفرہ واحدة فيها سلاح امره كله وسنتان وسبعون له درجات يوم الكیامہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ وہی اس حدیث مقدسہ کے بھی راوی ہیں کہتے ہیں کہ رسول قریب رعوف الرحیم تاجدار انبیاء حبیب کبریہ رسول مکرم و محتشم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد مقدسوں متاہر فرمایا جو شخص مظلوم کی فریاد رسی کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کے لئے تحتر بخششیں لکھ دیتا ہے اور ان میں سے ایک بخشش تو وہ ہے جو اس کے طوام دنیوی اور پخروی امور کی اصلاح کی زامن بن جاتی ہے اور باقی بہتر بخششیں قیامت کے دن اس کے درجات کی بلندی کا سبب ہوں گی گویا اس حدیث مقدسہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مجبور کی اعانت اور مدد کرنے میں رب زعالہ نے عجیب فضیلتیں رکھی ہوئی ہیں اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں ایی بھی حضرت انس ار رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی عرابی ہے وعنہ عن عبد اللہ وقالا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اَلْخَلْقُ عِيَانُ اللَّهِ فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ اَحْسَنَ إِلَى عِيَانِهِ رَوَ الْبَيْحِكِ الْأَحَادِيثُ السَّلَاسَ فِي شُعَابِ الْایمَانِ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہتے ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا مخلوق اللہ تعالی کا کنبہ ہے لہٰذا خدا کے نزدیک مخلوق میں بہترین وہ شخص ہے جو خدا کے کنبہ کے ساتھ احسان اور حسن سلوک کرے ان تینوں روایتوں کو بے حقی نے شعاب العیوان کے اندر نکل کیا ہے اس حدیث میں حضرت عبداللہ بھی حضرت انس کے ساتھ راوی ہیں عیال کا معنی کسی شخص کے ان متعلقین کا ہے جن کا کھانا پینا کپڑا اور مکان کچھ کے ذمہ پر ہوتا ہے اس اعتبار سے عیال کی نسبت غیر اللہ کی طرف مجازی ہے اصل رازق تو اللہ ہے جن کے ذمہ مخلوق کا رزق ہے اور اس اعتبار سے توام مخلوق اللہ تعالی کا عیال اور کنبہ ہے اب جو شخص مخلوق خدا کے ساتھ احسان کرتا ہے تو گویا وہ اللہ تعالی کے عیال اور کنبہ کے ساتھ احسان و بلائی کرتا ہے اور اس سے اللہ تعالی بہت زیادہ خوش ہوتا ہے جس طرح ایک انسان اس شخص سے بہت خوش ہوتا ہے جو ان کے احل و عیال کے ساتھ احسان اور بلائی کرتا ہے گویا اس حدیث مقدسہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ساری مخلوق اللہ تعالی کا کنبہ ہے اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں وعن عقبت بن عامر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول خسمین یوم القیامت جارانی رباہ احمد حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہتے ہیں کہ رسول قریب رعوف الرحیم تاجدار انبیاء حبیب قبریہ رسول محربہ آپ نے ارشاد مقدس فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے دو جگڑنے والے دو حمسایہ دار ہوں گے یہ احمد کی روایت ہے جارانی یعنی قیامت میں سب سے پہلے جن لوگوں کا مقدمہ پیش ہوگا وہ دو پڑوسیوں کا ہوگا یہاں پر ایک سؤال پیدا ہوتا ہے کہ ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے روز سب سے پہلے جو قضیہ شروع کیا جائے گا وہ نباز کا قضیہ ہوگا دوسری حدیث میں ہے کہ قیامت کے روز سب سے پہلے قاتل اور مقدمہ کا مقدمہ پیش ہوگا مگر مذکورہ حدیث میں دو پڑوسیوں کے قضیہ کی بات ہے بظاہر تو بڑا تعارض ہے اس کا کیا جواب ہے اس سؤال کا جواب یہ دیتے ہیں کہ حقوق اللہ میں سب سے پہلے نواز کا مسئلہ اٹھایا جائے گا اور حقوق العباد میں سب سے پہلے خون اور قتل کا مسئلہ اٹھایا جائے گا جس میں ایک خالص ظالم اور دوسرا خالص مظلوم ہے لیکن اگر کچھ لوگ ایسے ہوں کہ حقوق العباد میں دونوں نے کچھ نہ کچھ ظلم کیا ہو ایک دوسرے پر اور اگر ان میں سے ایک کچھ ظالم اور کچھ مظلوم ہے ایسے لوگوں میں سب سے پہلے دو پڑوسیوں کا معاملہ اٹھایا جائے گا تو پڑوسیوں کا معاملہ حقوق العباد کا ہی معاملہ ہے لیکن حقوق العباد کی ایسی صورت ہے جو قاتل اور مقتول سے مختلف ہے وہاں ایک ظالم تھا دوسرا مکمل مظلوم تھا زیر بحث حدیث میں دونوں ایک دوسرے کے لیے کچھ نہ کچھ ظالم ہیں ایسے لوگوں کا مقدمہ سب سے پہلے اٹھایا جائے گا اس سؤال کا دوسرا جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اول و ثانی یہ اضافی امور ہیں تو اضافی نسبت سے ہر ایک کو اول کہا جا سکتا ہے کوئی تزاد اور تعارض نہیں ہے گویا اس حدیث مقدسہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ قیامت میں سب سے پہلے مقدمہ دو پڑوسیوں کا پیش ہوگا اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہرہ بھی ہیں وعن ابی حریرہ ان رجولا شکائلن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسوة قلبی فقال امسح رأس اليتیم وعطعیم المسکینہ رواہ ابو دابود حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہرہ بھی ہیں کہتے ہیں کہ نبی کریم اور اوف الرحیم کی بارگاہ میں ایک شخص نے اپنی سنگ دلی کی شکایت کی اور اس کا علاج پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو اور مسکین کو کھانا کھلایا کرو یہ احمد کی روایت ہے گویا کساوت قلبی کا علاج بتا دیا اگلی حدیث مقدسہ حضرت سراکہ بن مالک رافی ہے وعن سراکہ ابن مالک انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال حضرت سراکہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ رابی ہے کہتے ہیں کہ بے شک نبی کریم رعوف الرحیم تاجدار انبیاء رسول محربانِ ارشادِ مقدسوں متاہر فرمایا کیا میں تمہیں بہترین صدقہ کے بارے میں نہ بتا دوں اور وہ صدقہ اپنی اس بیٹی کے ساتھ حسنِ سروق کرنا ہے جو تمہارے پاس واپس بیج دی گئی ہے اور جس کے لیے تمہارے علاوہ اور کوئی کھمانے والا نہیں ہے یعنی اگر تمہاری بیٹی کو اس کے شوہر نے طلاق دے دی ہو اور نہ تو اس کے پاس کوئی ایسا ذریعیہ ہو جس سے وہ اپنی زندگی کے دن پورے کر سکے اور نہ کوئی ایسا بیٹا اور ایسا خبر رکھنے والا ہو جو اپنی کمائی کے ذریعے اس کے لیے گزر بسر کا سمان کر سکے بلکہ صرف تم ہی اس کے لیے واحد سہارا بن سکتے ہو اور وہ اس لیے ناچار ہو کر تمہارے گھر آ پڑی ہو تو تمہاری طرف سے اس کی کفالت اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ بہترین صدقہ ہے یہ ابن ماجہ کی روایت ہے اس حدیث کے ترجمہ اور اس کی پوری تشریح موجود ہے یعنی اس سے یہ مطلب نکلا ہے کہ کسی کی بیٹی بیعہ ہی گئی مگر شوہر کے ساتھ نباہ نہ ہو سکا اس لیے تراک ہو گئی اور وہ اپنے والدین کے ہاں آ گئی والد نے اس بے آسرہ بیٹی کو سنبھالا اس کو پالا اس پر خرچ کیا اس کو کھلایا پلایا اور یہ خرچ اللہ تعالیٰ کے ہاں افضل ترین صدقہ کے اندر شمار ہوگا اور اس پر والد کو بہترین عجر و ثواب ملے گا مردودتا یہ حال ہے یعنی متلکہ راجعاتن الیکہ گویا اس حدیث مقدسہ میں اس بات کی طرف تاجدار انبیاء رسول کے وریاء حبیب مہربان آپ نے اشارہ فرمایا کہ بیوہ بیٹی کی کفالت اللہ رب العزت کے نزدیک محبوب عمل ہے اور افضل ترین صدقہ ہے